بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم ایک نئے سبق کا تعرف پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے کلمہ شہادت سبق کا نام کیا ہے کلمہ شہادت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے سلوز کو یعنی حاصلات تعلوم کو ہمارے اس سبق کے تین حاصلات تعلوم ہیں اور ان میں ہم پڑھیں گے اولاً ارکان اسلام کو اور اس کے بعد ہم کلمہ شہادت کا معنی اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے اور اسی سبق کے کچھ سوالات آپ سے پوچھیں گے تاکہ ان اسلوز کو ہم اچھی طرح جان سکیں اور سمجھ سکیں تو چلتے ہیں آج کے حاصلات تعلوم کو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا اسلو یعنی پہلا حاصل تعلوم ہے ارکان اسلام کا اجمالی تعرف جان سکیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اجمالی کا معنی ہوتا ہے مختصر طور پر پہلے ہم مختصرا ارکان اسلام کو جانیں گے کہ ارکان اسلام کون سے ہیں اور کن کن ارکان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اس کے بعد جو پہلا رکن اسلام ہے کلمہ شہادت اس کے باقی دو اسلو ہیں جن میں سے پہلا اسلو ہے کلمہ شہادت معا ترجمہ یاد کر سکے اور آخری اسلو ہے کلمہ شہادت کا مفہوم اور اس کی اہمیت سے اجمالی طور پر یعنی مختصرا آگاہ ہو سکیں تو یہ ہے ہمارا سبق اور اس کے حاصلات تعلوم اور انہی حاصلات تعلوم کو ہم اپنے اس سبق میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ان حاصلات تعلوم کو سبق اور مشک میں کس انداز سے بتایا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ کیو آر کورڈ نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم اس سبق کا اور اس مشک کا تعرف جان رہے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی سبق کا نام لکھا ہے کلمہ شہادت جس کا تعلق ہے عبادات کے ساتھ اور اس میں حاصلات تعلوم لکھے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھ لیے ہیں سبق کے آغاز سے پہلے کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے جو ہم نے ذرا سوچے کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے بعد ہم بازابتہ طور پر اس سبق کا آغاز کریں گے اور اس کیو آر کورڈ کی مدد سے آپ اگلی ویڈیوز کو دیکھیں گے اور اس سے ہم آغاز کریں گے ارکان اسلام کا جو کہ ہمارا پہلا ایسلو ہے ارکان اسلام کے مختصر اور اجمالی تعرف کے بعد ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ شہادت اور ساتھ ہی آپ کو دیں گے ایک گھر کا کام جو کہ کلمہ شہادت کے ترجمے سے متعلق ہے اگلے صفحے پر کلمہ شہادت اس کا مفہوم اور اس کا معانی یعنی دوسرا اور تیسرا ایسلو ہم پڑھیں گے اور یہ ہم دیکھیں گے ویڈیو اس کیو آر کورڈ کی مدد سے اور اسی کیو آر کورڈ کی مدد سے آپ کو حل شدہ مشک بھی ملے گی یعنی اس مشک جو سبق کے بعد موجود ہے اس کے سوالات کے جوابات آپ دیکھ سکیں گے ذہنی آزمائش یعنی مشک میں ہمارے پہلے سوالات ہوتے ہیں پڑھنا سننا اور بولنا کے اور اساتذہ اکرام یہ سوالات اور اس طرح کے دیگر سبق سے متعلقہ سوالات بچوں سے پوچھیں گے اور بچوں سے زبانی جواب پوچھیں گے یہ سوالات آپ نے لکھوانے نہیں ہیں اور اس کے بعد ہیں ہمارے ایم سی کیوز اور اس کے بعد اگلے سوال ہے کالم میچنگ کا یعنی کالم ملانا آپ نے ان میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور یہاں پر متعلقہ کالم کو آپ نے آپ اس میں ملانا ہے تاکہ اس کا معنی مکمل ہو جائے اس کے بعد آغاز ہوگا ہمارے لکھنا کے سوالات کا جس میں سب سے پہلے ہم آپ سے مختصر جوابات اور اس کے بعد ہم آپ سے لاؤں قویشن پوچھیں گے اور اس کے بعد سرگرمیاں جو کہ ایک اہم ذریعہ ہے سبق کی تفہیم کا یہاں پر آپ کے سامنے سرگرمیاں موجود ہیں اسازے کرام یہ سرگرمیاں کمرہ جماعت میں یا گھر کے لیے بچوں کو دے سکتے ہیں اور یہ یقیناً ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے اس کے بعد موجود ہیں سبق سے متعلق رہنمائی اساتذہ اور آخر میں ایک عاملی منصوبہ موجود ہے جس کو حل کرنا نہایت ضروری ہے نہایت ضروری ہے اور یہ آپ کے سبق کے کسی ایک عنوان یا کسی ایک نکتے کی تفہیم کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے مزید پڑھیں کے کچھ لنکس یہ لنکس آپ کو سبق کے لیے مزید مواد آپ کے لیے اس لنک کی مدد سے سبق کے متعلق مزید مواد آپ کے سامنے آئے گا جس کی مدد سے آپ مزید پڑھنا اگر چاہیں تو ان لنک کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کے سبق کا تعارف مجھے امید ہے کہ تعارف آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اگلے سبق کے لیے اور اگلی ویڈیو کے لیے بلکل تیار ہیں اور ہر ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی اس کا لسن پلین اور ورکشیٹ بھی آپ کو ملے گی جس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور بچوں کو دینا ہے تاکہ وہ اس کو حل کر کے کمرے جماعت میں لے آئیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم باقاعدہ اس سبق کا آغاز کریں گے فی امان اللہ